اسکار دوستو کنڈلے باگے کانے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر پریتہ بولتی ہوئی نظر آ رہے کہ مجھے بار بار آخرکار کرن میرے سپنے میں کیوں آتے ہیں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ پریتہ کا اپنی بیٹی کاویا کی سادھی میں جانا ہے کہ سپنا بلکل ساکار ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر پریتہ تو سادھی میں جائے گی ہی کیونکہ اس نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ کاویا کی سادھی میں میں جرور جاؤں گی دھروس کی ملاقات کرن کے ساتھ میں ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی ایک نہیں بلکل سمیں کئی مددے میں بہت زیادہ خاص اور بہت زیادہ الگ دیکھنے کو ملتی ہوئی نظر آنے والی ہے وہاں پہ ہی کرن نے اپنے بھائی ریسپ سے بول دیا ہے کہ کاویا کی سادھی میں پریتہ کے ہاتھ سے کنیدان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے چاہے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے لیکن پریتہ کے ہاتھ سے ہی کنیدان کرائیں گے لیکن دوستو نیدھی نے اپنا پلان بنا لیا ہے کیونکہ نیدھی نے بول دیا ہے کہ آخر کار میں کسی بھی طریقہ سے پریتہ کو اس دن سادھی میں نہیں آنے دوں گی چاہے اس کے لئے مجھے اسے کچھ گھنٹے پہلے ہی ختم کیوں نہ کرنا پڑے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لگاتار ایک سے بڑھ کر ایک 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 نئے پلان کریٹ کیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس طریقہ سے پلان کریٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی کو بھی ڈاؤٹ نہ ہو سکے اس چیز کا کیونکہ دوستو ڈاؤٹ نہ ہو اس لئے ہی یہ لگاتار پلان پر پلان کریٹ کرنے کے لئے ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی ٹویسٹ کہانی میں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آخر کار ہو تو ہو گا کیونکہ سبھی لوگ کنفیوز اس دن میں نظر آ رہے ہیں کہ آخر کار یہ معذرہ کیا ہے کیونکہ نیدھی نے تو بہت پہلے ہی اس پلان کو بنا لیا تھا اور نیدھی نے اس پلان کو بنانے کے بعد میں اس نے پوری طریقہ سے اپنا پلان کو کامیاب کرنے میں لگی ہے دوستو ساتھ ہی دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت ناغر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور ہوتے گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو